الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلام علی سیدی وعلا آلہ وآسحابہ طیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ان سرکم ویسبت اقدامکم صدق اللہ لزیم غوثِ عاظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے انتظارِ کرمِ تستو منعینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی ضعیفانو شخص تارا تو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز برادرِ زی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب وزویل احترام زویل احتشام باصفہ علماء کرام ساداتِ ازام حاضرینِ محفل پردانشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کی دولہا نوشے بزمِ جنت دانائِ سُبُل مولاِ کُلْ خَتْمُ الرُسُل خُسْرَوِ خُوبَان سیاحِ لَا مَكَان وجہِ کُنْفَكَان دُرِّ اللَّهِ الْمَقْنُون سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُون عَالِمِ مَا کَانَ وَمَا يَكُون آب و گلِ انبیاء جان و دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی وآلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علی آلک و سحابک یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ وآلہ 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 اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خاجاب جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خاجاب اور سید خستا کو امید حضوری کب تھی سید خستا کو امید حضوری کب تھی صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خاجاب سبحان اللہ صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خاجاب آج کی یہ محفل سالانہ محفل پربت پورا کے اس علاقے میں ہمارے مولانا لکمان صاحب اور ان کے رفقہ ہر سال ماشاءاللہ اس محفل کا ہی نقاط کرتے ہیں اور یہ وقت خاجہ بزرگ نائب نبی فی الحن عطاء رسول معین ملت و الدین ماجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سماج میری رضی اللہ تعالیٰ عن ان کے عرص سرابہ قدس کے ایام ہے اور پوری دنیا میں میرے خواجہ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آج ہم خوش نصیب کہ غریب نواز کے محلے میں بیٹھ کر ان کے شہر میں بیٹھ کر ان کا ذکر ان کے نانا کا ان کے اجداد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ مجھ سے پیشتر آپ نے بلبلے لاجستان جناب محمد شریف رضوی صاحب سے بھی ناتیں سنی اور میرے بھائی سید سحیل باپو نے بھی آپ کو بڑے اشعار سنائے اور بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا مجھے نہیں پتا کس کس نے آپ سے گفتگو کی کلام کیا بس اتنی اللہ کی وارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے بھی جو کچھ پیش کیا اللہ تعالیٰ سب کا پیش کرنا قبول فرمائے بلانے والوں کا بلانا قبول فرمائے آنے والوں کا آنا قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عدب اور احترام کے ساتھ عطا فرمائے ماتھیں کی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے گمبد خزرہ دکھائیں اور سوتیوی آنکھوں سے گمبد خزرہ والے کا جلوہ نصیب فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ہم غریب نواز کو معین الدین کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا لقب ہے معین الدین اور ولایت کی کائنات کے اندر کسی ولی کو معین الدین کا لقب نہیں ملا سوائے سرکار غریب نواز کے ایک ہی ولی ایسا ہے امت محمدیہ کا جن کو بالاتفاق پوری امت نے معین الدین کہا دین کا مددکار دین کی مدد کرنے والا دین کی امداد کرنے والا یہ بھی ہم سنیوں کا نصیب ہے کہ ہمارے شجروں میں ایک طرف محید دین ہے اور دوسری طرف معین الدین ہے اللہ اکبر محید دین دین کو زندہ کرنے والا اور معین الدین دین کو مدد کرنے والا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنا چھوٹی بات ہے جب ہمارے یہاں دین کو زندہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی قبر میں رہ کر کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے یا کوئی انسان کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے والا جب نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہو کہ وہ دین کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کو معین الدین کہاں جا سکتا ہے تو جو جو دین کے مددگار بنے کیا وہ انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے لیکن لقب ہے معین الدین اور اور معین الدین بننے کا فائدہ کیا ہے اللہ اکبر پران مقدس کی آیت کریمہ کے تناظر میں آج ہم گفتگو کریں گے غریب نواز کو معین الدین کیوں کہتے ہیں اور معین الدین بننے کے بعد انعامات کیا ملتے ہیں احسانات اللہ کے کیا ہوتے ہیں خدا کا کرم کیا ہوتا ہے اچھی طرح یاد رکھئے آج انسان یہ سوچنا ہے کہ میں جس فیلڈ میں جاؤں میرے قدم جم جائیں اور میں ترقی حاصل کرلوں اور میں عروج حاصل کرلوں ایڈوکیشن کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں تجارت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں سیاست کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں حکومت کی فیلڈ کے لوگ سوچتے ہیں یہاں میرے قدم جمیں انسان اپنے قدموں کو جمانا چاہتا ہے قدم جمانے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا یعنی انسان کو اتنا عروج ملے اتنی ترقی ملے اللہ اکبر کہ کامیابی اس کے قدم چومتے آئے تو ہم کہنے لگتے ہیں یار فلان فیلڈ میں اس کے قدم جم گئے تجارت اتنی بڑھ گئی کہ تجارت میں اس کے قدم جم گئے سیاست میں اتنی اروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے علم ایڈوکیشن کی فیلڈ میں اتنا اروج پا گیا کہ وہاں اس کے قدم جم گئے یعنی انسان اپنے قدم کو جمانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حکومت دی تو ان کے لئے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یوسف کی قدم جمع دیے مصر میں تو اللہ اکبر انسان کے قدم کب جمتے ہیں یاد رکھنا انسان کے قدم اس وقت جمتے ہیں جب آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو دردر کی تھوکریں کھا رہا ہیں آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو بھی کے کٹورے لے کر کے دروازے دروازے پہ بھی مانگ رہا ہیں آج پوری دنیا میں مسلمان عزت کا متعلاشی ہے مسلمان عزت چاہتا ہیں اللہ اکبر آخر عزت کیوں نہیں ملتی وقال کیوں نہیں ملتا کسی بہت بڑے مفقر رہی بات کہی تھی آج پوری دنیا میں مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن قبر میں وہ اس لیے پٹیں گے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارنا کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین پر عمل نہ کرنا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر لینا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول سے دور ہو جانا کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت کا مزاق اڑھانا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا کلمہ پڑھنے کے بعد حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی بیبیوں پہ ظلم کرنا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن پہ ظلم اس طرح سے کرنا کہ اس پر تہب تہب دھول جمتی رہی مسلمان کو تلاوت کا موقع نہ ملے کتابیں پڑھنا مگر رب کی کتاب اس کتاب سے بغاوت کرنا اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا ہاں ہاں سب دیکھنے کی فرصت ہے لیکن رب کا کلام دیکھنے کی فرصت نہیں رب کی کتاب دیکھنے کی فرصت نہیں وہ کتاب جس نے عرب کے سہرہ نشینوں کو کیسروں کیسرہ کا تاجدار بنا دیا وہ کتاب نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو قوموں کا امام بنا دیا آسمان ادایت کا تارہ بنا دیا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی کتاب سے دور ہو جانا اللہ کی کتاب سے بغاوت کرنا یہ مسلمانوں کی زلط اور رسوائی کا سبب ہے مسلمان کے دردر بٹکنے کا سبب ہے بے چینیوں کا سبب یہی ہے بے قرائیوں کا سبب یہی ہے ہاں ہاں مسلمانوں ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے اگر دس لوگ رہتے ہیں ان دسوں کے دل ایک دوسرے سے نہیں ملتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہ کی جو وفا کرنے کا حق تھا اس لئے آسمان سے مدد روک لی گئی آسمان سے مدد رک گئی اللہ اکبر تو قدم کب جمتے ہیں جب آسمان سے مدد آتی ہے اور آسمان سے مدد کم آتی ہے جب انسان اللہ کے دین کا مددگار بنتا ہے قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چالیس فقیروں کی ٹولی کے ساتھ ایک مرد قلندر ہندوستان کی سرزمین پر باون سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے اللہ اکبر نہ یہاں کوئی ماں کا رشتے دار تھا نہ کوئی باپ کا رشتے دار تھا یہاں کوئی رشتہ نہیں یہاں کوئی قبیلہ نہیں یہاں کوئی تعلق نہیں استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کوئی دائی دین کسی دیہاں میں بھی چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں لیکن خاجہ بزرگ اتائے رسول معین ملت و الدین باون سال کی عمر میں ہندوستان کی زمین میں قدم رکھتے ہیں کون ہے استقبال کرنے والا کون ہے مدد کرنے والا کون ہے انداد کرنے والا کون ہے اللہ اکبر اپنے گھر میں جگہ دینے والا پربت پورا والوں اج میں شریف والوں ایک چھوٹا سا چھوٹا مبلک بھی آ جائے تو تم اپنے محلے میں کہتے ہو کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں اللہ اکبر آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کا وہ دن یاد کرو چالیس فقیروں کے ساتھ اللہ کا ایک فقیر اس زمین پر قدم رکھتا ہے کوئی اپنا دروازہ کھولنے تیار نہیں نہ دل کا دروازہ نہ گھر کا دروازہ اللہ اکبر ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر بیٹھتا ہے اس کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے وہ آنا ساکر کے کنارے جا کر کے بیٹھتا ہے اللہ اکبر آہ ساڑھے آٹھ سو سال کے بعد بھی تمہارے شہر میں کوئی تقریر کرنے والا مقرر آنا ساکر کے کنارے بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی لیکن وہ مرد قلندر اللہ اکبر جس کی پیشانی میں مصطفیٰ جانِ رحمت کے نصب کا نور تھا جس کی آنکھوں میں توحید و رسالت کی انوار کے چلان چل رہے تھے جس کے دل میں عشقِ مصطفیٰ کا وہ عظیم آفتاب روشن تھا کہ آنکھوں سے نور کی شوائے نکل رہی تھی خدا نے چہرے پر وہ انوار و تجلیات عطا کیے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جائے لیکن اہلِ اجمیر کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ کوئی گھر میں بلانے والا نہیں کوئی استقبال کرنے والا نہیں درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو کوئی مدن کرنے والا نہیں کوئی امداد کرنے والا نہیں ایک دن وہ یاد کیجئے ایک دن اس کا تصور کیجئے اور ایک آج کا دن آج کے دن اللہ ہو اکبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ولی کے مزار پر اگر فول چڑتے ہیں تو وہ میرے سکھی خاجہ کا آستانہ ہے وہ میرے مالشہ گریب نواز کا آستانہ ہے اللہ ہو اکبر ایک تصور کرو کہاں وہ دن گھر کے دروازے نہیں کھلتے کہاں آج کا دن سب سے زیادہ دھون ان کے مزار پر اللہ ہو اکبر کوئی بھی عرص ہونا ہر عرص والا سجادہ نشین پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے واجسپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے پوشٹرز کے ذریعے سے اعلانات کے ذریعے سے میرے ابا کا عرص ہے آنا میرے دادا کا عرص ہے آنا میرے پردادا کا عرص آنا میرے مخدوم کا عرص آنا میرے چچا کا عرص ہے آنا میرے پیر کا عرص ہے آنا سب ان سے سر آنکھوں پر لیکن خاجہ کے عرصتا کوئی موشتہ نہیں چھپتا کوئی اعلان نہیں ہوتا لیکن جیسے افق پہ رجب کا جان نظر آتا ہے جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا وہ بھی اجبیر کی درم دوڑتا نظر آتا ہے نارا تطبیر نارا سالا خاجہ کا ہندستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ایسے دیہاتیوں کو بھی میں نے رجب کے چان کے بعد رجب مقدس کی طرف چلتے دیکھائے کیوں جناب کہاں جا رہے گا گریب نواز میں بلایا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں گریب نواز میں بلایا ہے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں میں جمیر جا رہا ہوں کہتے ہیں گریب نواز میں بلایا ہے کیونکہ ارادے سے کڑوں بنتے ہیں پنکٹ ٹوٹ جاتے ہیں وہی اچھ میں آرادے ہیں جنہیں کھوڑا کھوڑا بلاتے ہیں نارے تطبیر نارے رسالت کھاڑا کا ہندستان کشا کشا علماء فقہ بہت تسین عبام حتیٰ کے ہزار اولیاء اگر کسی کو آکے ہو تو چل کر دیکھ لوے آتا ہے نور میں کتنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے اور کرن کی بھیق مانگ رہے ہوں گے کہاں وہ دین جہاں آنا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں درخت کے نیچے کہاں آج کا دین یہ مرتبے کیوں ملے یہ مقام کیوں ملا کل تو مہین الدین کا کوئی گھر نہیں تھا آج ہندستان میں گھر گھر میں مہین الدین ہے بے شک سبحان اللہ کل مہین الدین کا کوئی دوست نہیں تھا آج جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر جھکا رہے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ ابھی چادر لے کر آ رہے ہیں کوئی وزیر چادر لہ رہا ہے کوئی امیر چادر لہ رہا ہے اور یہ تو وزیر اور امیر ہے شہر کے صوبے کے علاقے کے ہم نے تو اکبر جیسے کو پیدل آتے دیکھا ہے تاریخ میں اکبر پیدل آ رہا ہے شاہ جہاں پیدل آ رہا ہے اور انگزیب داری سے جاروں کشی کرتے نظر آ رہے ہیں آخر کیا چیز ہے ایک دور وہ تھا انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں ایک دور یہ ہے اتنی عزت اتنا وقار اتنی شان کیوں ایک ہی وجہ انتن سرولہ غریب نواز نے یہاں آکے کوئی بزنس نہیں کھولا غریب نواز نے یہاں آکے کوئی دکان نہیں کھولی غریب نواز نے یہاں آکے کے کوئی اپنے ذاتی مفاد کا دھنڈہ شروع نہیں کیا نہ عزت کے لیے نہ دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے کچھ نہیں انتنسر اللہ غریب نواز اکیلے اللہ کے دین کے ہند میں مددگار بنے اور نبے ناخ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا نتیجہ کیا نکلا ینسرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری امداد کرے گا وَيُسَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ اور اللہ تمہارے قدموں کو جوا دے گا چالیس فقیروں کے ساتھ نہتانے والا وہ انہوں دین جس کو گھر بھی نصیب نہیں تھا آج دل دل میں بسا ہوا ہے خدا نے یہ جو قدم جوا دیئے ہیں یہ اللہ کے دین کی مدد کا صدقہ ہے بیشن سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز نے دین کی مدد کیسے کی نبے لاکھ منکرین اسلام کو کلمہ پڑھایا کتنے نبے لاکھ ایک بات کہتا ہوں آج اللہ کی مدد چاہتے ہو دیش ہے تجارت کرو تو اللہ کی مدد آئے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاؤ تو اللہ کی مدد آئے گھروں میں رہو تو اللہ کی مدد آئے غریب نواز نے نبوک نبے لاکھ کو مسلمان بنایا میرے عزیز تو نبے لاکھ نہیں نبے ہزار نہیں نبے سو نہیں نبے انسان بھی نہیں دوسرے کوئی مطالبہ نہیں کیونکہ تیری میری عقاد ہی تھی نہیں کہ تُو نبے لاکھ کو مسلمان بنا سکتے ہم نبے لاکھ کو نوازی نہیں بنا سکتے نبے ہزار کو بھی نہیں بنا سکتے نبے سو کو بھی نہیں بنا سکتے نبے لوگوں کو بھی نہیں بنا سکتے اپنی عقاد کچھ نہیں وہ غریب نواز ہے وہ غریب نواز ہے لوگ کہتے غریب نواز کیسے بنتا ہے میں نے کہا جب علی کا خون فاطمہ کا شیر سبحان اللہ نور مصطفیٰ کی تجلیہ ہوتی ہے جب کوئی جا کر غریب نواز بنتا ہے بے شک سبحان اللہ اہرے گہرے نکتو خیرے درختوں میں غریب نواز جیسے تھوڑی کھلا کرتے ہیں اس کے لئے تو نباوی زل چاہیے علاوی برج چاہیے حق پتولی منزل چاہیے جب کہیں جا کر کے وہ فسل اکتی ہے جس میں مہین اکتی نجمیری جیسے پھول کھلتے ہیں اللہ اکبر تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں جو اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو غریب نواز نے نبے لاکھ منکری نے اسلام کو کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا میرے بھائی تو نبے لوگوں پر بھی محنت کر نہ کر یہ تیری ذمہ داری لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھ لو بس صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر رکھ لو اللہ کی مدد آپ پر آئے گی آپ چلوگے تو اللہ کی مدد کے سائے میں آپ بیٹھوگے تو اللہ کی مدد کے سائے میں آپ اٹھوگے تو اللہ کی مدد کے سائے میں آپ جیوگے تو اللہ کی مدد کے سائے میں مریں گے تو اللہ کی مدد کے سائے میں حتیٰ کہ جنازہ بھی اٹھے گا تو اللہ کی مدد کے سائے میں اٹھے گا بس اتنا کرنا ہے صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کے رکھنا ہے خواجہ نے نبے لاکھوں مسلمان بنایا تم اور ہم صرف اپنے گھر والوں کو مسلمان بناے آپ کہیں گے کیا میرے گھر کے لوگ مسلمان نہیں میں کہتا ہوں یہی تو رونا ہے یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا بہت لمبی گفتگو نہیں کرتا بس شوٹ بھی اتنا بتا کر گزرنا چاہتا ہوں مسلمان بناو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو مسلمان بنا کر کے رکھو ہم کہاں کہیں گے کیسے مسلمان میں کہتا ہوں صرف جمعہ کے دن توپی پہننے والا نہیں صرف محلے میں کسی کی میجت میں سرزر روال باننے والا مسلمان نہیں صرف گوشت اور مچلی کھانے والا مسلمان نہیں ہاں ہاں صرف نکاح کے موقعے پہ قاضی کو لاکے خطبہ پڑھانے والا اور ٹوٹے فوپی انداسی کلمہ پڑھ کے نکاح پڑھ لینے والا مسلمان نہیں مسلمان ایسا مسلمان جس کو مصطفی جان رحمت مسلمان کہیں جس کو خدا کی کتاب مسلمان کہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ایسا مسلمان بنا دو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ کہیں گے وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اس کے ایک جھلک دکھا کر اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے جس کو تم مسلمان کہتے ہو وہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جس کا میں نے تعرف کرا دیا جمعہ کے دن توپی پہنے گا محلے کے اندر میت ہو جائے تو رمال بان لے گا اللہ ہو اکبر کبھی کبھی گوشت و مچھی کھا لیا کرے گا اس طرح کا مسلمان ایسا مسلمان نہیں چاہیے اسلام کو آؤ اسلام کو کیسا مسلمان چاہیے آئیے تھوڑی سوز کی جھلک دیکھ لیں نمبر ایک ایسا مسلمان کہ جب ازان ہو تو پھر وہ میدان میں نظر نہ آئے ازان ہو وہ گھر میں نظر نہ آئے ہمیں ازان ہو وہ کھیل کے میدان میں نظر نہ آئے جب ازان ہو تو پھر وہ مسجد کی طرف چل پڑے اللہ ہو اکبر رسول اللہ نے کیسا مسلمان بنایا تھا میرے آقا نے کیسا مسلمان بنایا تھا اللہ ہو اکبر اگر کوئی مسلمان ہتوڑا اٹھاتا لوہی پہ مارنے کے لئے اور جیسے ہی ازان کی آباز آتی اللہ ہو اکبر کی صدا بلند ہوتی تو وہ مسلمان اٹھایا ہوا ہتوڑا لوہے پہ مارنے کی بجائے وہ زمین پر رکھ دیا کرتا تھا اور مسجد کی طرف چلا جاتا تھا یہ کہتے ہوئے میرے اللہ نے بلایا ہے میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے ذرا سوچو تو سہی کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں کیا ایسے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں آؤ سرکار غریب نواز کے ملفوزات میں دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے امانت دل کے کانوں سے سننا غریب نواز کی نگری میں رہنے والوں دل کے کانوں سے سننا غریب نواز فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے جو اس کو ادا کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو ادا نہیں کرتا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا جو نماز کے بارے میں جواب دے گا نجات اسی کی ہوگی اور اگر جو نماز کے بارے میں جواب نہ دے سکا تو اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا اس کو جہنم کی آنکھ میں جلایا جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اج میرے مولنہ کی زمین میں پسنے والے مسلمانوں کیا ازان سن کر کبھی ایسی بیچینی ہوتی ہے کہ چلو اللہ کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا خدا کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا سنو میرے غریب نواز کی عقیدے میں نماز کیا ہے غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے نانا مصطفی جان رحمت نے فرمایا کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو معبود سے وہ راز کی باتیں کرتا ہے اللہ سے وہ راز کی باتیں کرتا ہے اگر خدا سے راز کی باتیں کرنا ہے تو نماز کے لئے کھڑے ہو جایا کرو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں فلا تو فلا وزیر کا رازدار ہیں فلا تو فلا پیر کا رازدار ہیں فلا تو فلا عالم کا رازدار ہے غریب نواز کے عقیدے میں نماز اللہ کا رازدار ہے لیکن اتنی بڑی نعمت سے مسلمان کافل ہیں دکان پر توجہ ہے نماز پر توجہ نہیں کرکٹ کے میدان پر توجہ ہے نماز پر توجہ نہیں اللہ اکبر یہ دولت اور یہ چند سکھے یہ چند روپیے مرنے کے بعد جو تمہاری تجوریوں میں پڑے رہ جائیں گے جو تمہارے بیلنسوں میں پڑے رہ جائیں گے نادانوں ان روپیوں کے لیے اتنی تکو دو ہیں اور وہ نماز کی روشنی اور نور جو کفن میں ساتھ ساتھ جائے گی جو تمہیں قبروں میں دولہ بنائے گی جو تمہیں دلہن کی طرح سلوائے گی اس نماز کے لیے کونسا مقت لکالا تو ہمیں وہ مسلمان نہیں چاہیے جو صرف گوشت و مچنی والا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمان وہ چاہیے جو نماز کا پابند ہو ادان سنے تو مسجد کی طرف جائیں بے چینی اور بے قراری ہو اس کے بعد آئیے آپ کو بتاؤں اللہ ہو اکبر اللہ رسول نے کیسا مسلمان آج کا مسلمان دوستوں سے پیار تو کرتا ہے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رشتہ تو قائم کرتا ہے لیکن جب ماں باپ کی بات آ جائے تو ماں باپ سے اللہ ہو اکبر اس کو چڑھیں آج کے جوانوں کو ماں باپ سے چڑھیں آج کے جوانوں کو ماں باپ سے نفرت ہیں آج کے جوانوں کو ماں باپ سے القار ہیں ہائے ہائے وہ ماں باپ جس نے بچپن میں کیسا احسان کیا بچپن میں کیسا رحم کیا اللہ ہو اکبر خدا کی عزت کی قسم اگر اللہ کے رحم کے بعد اگر اللہ کے رحم کے بعد سب سے زیادہ کسی نے ہم پر رحم کیا ہے اللہ وہ رسول کے رحم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے ہم پر رحم کیا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں بے شک جب ہم بچپنے میں تھے اور آج ماں باپ سے نفرت ماں باپ سے عدامت ماں باپ سے بے رقبتی ایسے مسلمان نہیں جو ماں باپ کے وفادار نہ ہو وہ قوم و ملک کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں غریب نماز کی عقیدے میں ماں باپ کیا ہے غریب نماز فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے ماں یا باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے غریب نماز فرماتے ہیں اللہ اس کو مقبول حج کا سواب اتا فرماتے ہیں سبحان اللہ دل کے کانوں سے غریب نماز کی تعلیم کو سننا خواجہ قدب الدین قدب الاقتاب قدب الدین بختیارے کاکی فرماتے ہیں جب میں اپنے پیرو مرشد سرکار غریب نماز کے قدموں میں بیٹھا تھا تو میرے مرشد غریب نماز میں مجھے ایک واقعہ بیان کیا تھا فرمایا ایک جوان تھا جس کے زندگی میں پاپ گناہ جرائم آوارگی ایاشی یہی سب بھری ہوئی تھی گناہ گناہ اور گناہ میں وہ ڈوبا ہوا تھا اس کی نجات اس کی مقفلت کے حوالے سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو سراپا پاپ میں ڈوبا ہے گناہوں میں ڈوبا ہے آوارگی میں ڈوبا ہے ہے نا جوانی ایسی ہوتی ہے اس دور کے جوان کے مطالق قریب نواز سرکار فرماتے ہیں بابا کتب سے اس کا حال یہی تھا لیکن جب اس کی موت بھی انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حاجیوں کے شکل میں حاجیوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے تہل رہا ہے خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا تو تو پاپی تو تو ناہنجار تو تو اسی اشیار تو تو جرائم میں ڈوبا ہوا اے جوان تو حاجیوں کے ساتھ تو نے حاج تو نہیں کیا حاجیوں کے ساتھ جنت میں گریب نواز فرماتے ہیں اس جوان نے جواب دیا کہ میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں خواب دیکھنے والوں جیسے تم کہتے ہو میں ویسا ہی تھا اس سے کم اوبیش نہیں تھا کم زیادہ نہیں تھا ایسی پاپی ایسی مجرم ایسی آوارہ ایسی عیاش ایسی گنے گار لیکن میرے اندر ایک چیز تھی جو تمہیں نہیں پتا اور وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر ماں کے قدموں میں سر رکھ کر ماں کے قدم چوم کر ماں سے دعائیں لے کر نکلتا تھا سبحان اللہ میری ماں کے دیدی اللہ میرے اس بچے کو حاجیوں میں شمار کر سبحان اللہ اور موت کے بعد اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کر میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدم میں سر رکھ کر ماں سے دعائیں لے کر غریب نواز اس پہ ایک بات اور شامل کرتے ہوئے ایٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ماں کے قدم چومیں یا باپ کے ہاتھ چومیں اللہ اس کے نام اعمال میں ہزار سال کی عبادت کا سواب ترجف سبحان اللہ سبحان اللہ صرف چومنے پر میری گفتگو ان لوگوں سے ہرگز نہیں جو چومنے پر ہی مناظروں کی باتیں کریں ایسے اقل والوں سے میرا کلام نہیں میں زمین عشق و محبت پر بیٹھا ہوں اس وقت میں سبعہ عشق و محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن بات اتنی ضرور کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں اٹھانہ سا ستہ ون کے بعد نقصان کیا ہوا میں نے کہا لوگ نبی کے غدار ہوئے تو ہوئے لیکن لوگ ماباپ کے بھی وفادار نہ رہ گئے واللہ جب تک قریب نواز والے دین پر لوگ تھے نبی کے نام پہ انگوٹہ بھی چھوکتے تھے اور کار سے نکلتے وقت ماباپ کے قدم بھی چھوکتے ریشت نارے طبی نارے رسالت جب سے انگوٹہ چھوکنے پر پابندی لگی ہے تب سے قدم چھوکنے بھی پابندی لگ گئی لوگوں اپنے بچوں کو بچاؤ ان پھیڑیوں سے یہ سری منگوٹھے کہ مخالف نہیں یہ تمہارے ولدیت اور ولدیت کے بھی مخالف تمہارے وہ امیت کے بھی مخالف ہیں امیت کے بھی مخالف ہیں اللہ ہو اکبر اس لیے یاد رکھنا ان لوگوں نے بڑا انتشار پیدا کیا ورنہ اللہ ہو اکبر نبی کے نام پہ چومنا یہ بھی محبت تھی اور گھر سے نکلتے وقت ماباب کے قدم چمنا یہ بھی محبت تھی بے شکل بات میں کوئی مناظرے کی طرف نہیں لے جاتا تاکہ مزا کرکرا ہو اتنا ضرور کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں چومنے کا کوئی ثبوت دلاؤ میں نے کہا نادان چومنے کے ثبوت نہیں ہوتے چومنا محبت پر دلالت کرنا ہے فاروق آزم نے چومنے کا مسئلہ محبت پر معقوب کر کے بتا دیا اللہ اکبر محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھے جاتے محبت میں تو محبت دیکھی جاتی ہے فاروق آزم حجر اسود کو جس کو پوری دنیا چوم دیے کہتے ہیں اوہ پتھر میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے بے نہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ عبت کی بات نہیں چومنا لوگ بات اس پر بھی مناظرے کی بات کرتے ہیں لیکن میرا مناظر نہیں میرا عنوان وہ نہیں میں تو صوفیہ کے مشرب کا امین ہے جو ماباب کے قدم چوم کر نکلتا ہے ہزار سال کی عبادت کا ثواب سبحان اللہ اس کے نام عمال میں درج ہوتا ہے تو فرمایا وہ جوان کہتا ہے اے خواب دیکھنے والوں یہ میری ماں کی دعا کی ورکت ہے کہ جب میں مرا صرف قدم چومنے پر مرا قدم چومنے اللہ نے یہ مقام عطا کیا آج کیا ایسے مسلمان ہیں دوستوں پہ تو خرچ کرتے ماباب پہ بلکہ سجھتے کہ ماباب جلدی مر جائے لوگ ہم لوگوں سے کہتے عزت کی زمین پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ رہا ہوں اللہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں لوگ ہم سے کہتے حضرت میرے اببہ بہت بیمار تنگ آگے دعا کریں اللہ کو پیارے ہو جائیں یہ تک ہم نے سنا ہے ہم نے چیرے پھیرے وجہ اس لیے کہ جو ماں باپ کی موت کی تمنا کرے انہیں پتہ کیا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے واللہ زمین پر ایک دروازہ ایسا ہے جو دعا کا دروازہ کہلاتا ہے اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی لیکن آج کے مسلمانوں کو علم دین کے بارے میں کیا ہے تو میں وہ ارز کر رہا تھا اپنے گھر والوں کو ایسا مسلمان بناو جیسا مسلمان اللہ رسول شاہتے ہیں یعنی وہاں نمازی بھی ہو وہاں ماباب کے ساتھ وفا بھی ہو ایک بات ماباب کیا گئی تو ارز کروں سرکار غریب نواز ہی فرماتے ہیں کہ سیدنا بائیزید بستامی سلطان العارفین کو کسی نے پوچھا بائیزید یہ مقام تمہیں کیسے ملا یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا بائیزید کا مرتبہ کیا آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا اس سے بیان دینا ہو یہ سرکار غریب نواز نے بابا کتب سے بیان کیا پوچھا یہ مرتبہ کون سا مرتبہ حضرت بائیزید بستامی فرماتے ان کا مرتبہ غریب نواز میں وہاں یہ مرتبہ بیان نہیں کہ لیکن میں دوسری کتاب سے بیان کر رہا ہوں مرتبہ یہ تھا کہ سرکار بائیزید بستامی فرماتے امام عبدالوحاب شارانی نے لکھا کہ ایک لمحہ بھی اگر اللہ رسول کا جلوہ میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتوہ دے یعنی بائیزید کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ وہ ہر وقت اللہ رسول کے جلوہ میں گم رہا کر دے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ میری نظروں سے اوجل نہیں ہوتا یہ مرتبہ یہ مرتبہ معمولی مرتبہ ہم گمبت خضرہ دیکھنے ترست میں ہیں اور خدا رسول کا جلوہ آٹھوں پہر نگاہوں میں بسا ہوا ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والوں نے دعا کی وہ نور دے میرے پرور دکار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں یہ ولیوں کی دعائیں وقت تک ولی نے وقت تک قطب نے جس کے پیر نے جسے چھ مینے کی عمر میں خلافت و اجازت نے کر جس کی قطبیت کا اعلان کیا وہ مفتی عظم عالم اسلام نے دعا کی وہ نور دے میرے پرور دکار آنکھوں میں کہ جلوہ کر رہے روح کی بہار آنکھوں میں با یزید کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ آٹھوں پہر یار کا جلوہ سامنے ہوتا تھا فرمایا ایک لمحہ بھی ہو جل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتوہ دو کسی نے پوچھا با یزید یہ مرتبہ ملا کیسے جو نے دادی کہتے با یزید کا مرتبہ ولیوں میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مرتبہ ہے وہ پوچھا یہ مرتبہ ملا کیسے تو جب یزید مستامی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا قرآن اس دور کے قرآن پڑھنے میں اور ابھی کی قرآن پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق آج بھی ختم ہوگیا قرآن یہی ہوتا ہے معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے صحیح قرآن ختم ہوگیا پورا گھر خاندان خوشی منا تھے میرے بچے قرآن ختم ہوگیا اس کو پوچھو بسم اللہ کا مطلب تو بتا میرے راجہ بسم اللہ کا مطلب بتا اس کو نہیں بتا ہوگا وہ خیر سے صحیح قرآن پڑھ لے تو بڑی غریمت ہے ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اگر اسکول کا ٹیوشن پڑھانا ہے تو شہر کا سب سے باس صلاحیت استاد چاہیے انسان کی کتاب پڑھانے کے لئے اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لئے مسجد کے موزن کے پاس بھی بیج دیتے جاؤ کسی محلے کی خالہ امہ کے پاس بھی بیج دیتے جاؤ کہ قرآن پڑھ دو اس بیچاری کو خود نہیں پتا قرآن ہے کیا چیز قرآن پڑھتے کیسے تو پھر بچے ویسی پڑھتے الحمدللہ رب العالمین کو کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھائی نہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہے ہاں کو ہاں کر دیا اللہ اکبر معروف کو مجھول کر دیا قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد پڑھ دیا قل ہو اللہ احد کا مطلب تھا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور تم نے جو قل ہو اللہ احد بڑا ماز اللہ تو کہا اللہ ایک ہے اس کو کھا جاؤ اللہ کی تعریف کرنے چلے خدا کو گالیا دینے لگے نماز میں بھی میں سوچتا اس قوم کو عزت کیسے ملے گی جو قوم نماز میں بھی خدا کی توہین کرتے تو لوگ صحیح طور پہ دولہ بن کے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھ ان کو کلمہ پڑھ آؤ ان کو صحیح کلمہ نہیں آتا اُلتا سلطہ کلمہ پڑھتے ہیں یہی ہے میں تو یہ کر لیتا ہوں کہ بندے کی عزت بج جائے دولے کو مائک دینے کی بجائے میں مائک لیتا ہوں تا کہ اس کی اس کو درجنوں کے مجمع میں زلیل کریں یہی ہوتا ہے کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا یہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ تو کلمہ بن کر آ رہی ہے اور ایسی کلمہ جس میں کلمہ غلط پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ ہس رہے ہیں مفتیوں سے پوچھو کہ اس کا بھی کیا حکم کلمہ کو مزاق بنا رہے ہو جو کلی پائی بس آم کرو آم کرو یہ کلی پام کرنے کا ٹھیک نہیں رکھ یہی کام رہ گیا رسول اللہ کی گستاگی کی کلی پائے آگے بڑھاؤ خدا کی گستاگی کی کلی پائے آگے بڑھاؤ ارے وہ نہ ہنجار مطفے نہ تحقیق وہ تو کمرے میں بول کے چھپ ہو گیا اب آگے سب بڑھانے کا کام تم ہی کرتے ہو رسول اللہ کی توہین کی کلی تم آگے بڑھاؤ اس کو سننا بھائی اس کو سن کے کر کیا لوگ نبی کی توہین کی کلی کلی آگے بڑھاتے ہو کسی اچھے عالم کی تقریر آجائے وہ نہیں بڑھے گیا اس کو سننا بھی نہیں اچھائی نہیں پھیلانا برائی پھیلانا یہی اپنا حال ہو گیا تو بات دور نکل دی میں یہ ارش کر لاؤ مسلمان رسول اللہ کی توہین کی کلی پہ آگے نہ بڑھا کرو قرآن صحیح نہ تمہیں اس کا شعور نہیں لیکن کر تو رہ ہو تو میرے قائد کہتے کہ نکا کے وقت لوگ کلمہ صحیح نہیں پڑتے مجھے ڈر لگتا ہے میں ایک جمعہ اس میں اور ایٹ کر دوں حالانکہ بڑوں کی باتوں میں ایٹ نہیں کر سکتے بیعت بھی ہے لیکن بڑوں سے فیض دے کر نکا کب ہوتا ہے جب نانی اممہ کا انتقال ہوتا ہے تب نکا ہوتا ہے بھئی زندگی میں کوئی نیا دوست ملتا ہے تب نکا ہوتا ہے برسوں کے توجہ کرنا اگرچہ میں ہندی کی زمین پر بات کہہ رہا ہوں لیکن بات تو کہوں گا ہو سکتا ہے جو سامنے بیٹھے ان کو نہ سمجھ پڑے لیکن جو دور بیٹھ ان کو سمجھ پڑے نکا کسے کہتے ہے برسوں کے ہجل کے رہگستانوں میں جب وصل کے گلستہ آباد ہونے کے پلان بنتے تب نکاح ہوتا ہے جب برسوں کے خالی دل میں کسی کو بسانے کا انتظام ہوتا ہے تب نکاح ہوتا ہے جب خدا کسی کے ایمان کی تکمیل کا فیصلہ کرتا ہے تب نکاح ہوتا ہے جب کسی کو مالدار بننے کی زمانت ملتی ہے تب نکاح ہوتا ہے جب کسی کے گسل کے ہر قطرے پر فرشتے پیدا ہونے کے فیصلے ہو جاتے تب نکاح ہوتا ہے نکاح کے بعد گسل کے ہر قطرے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب مقدر بن جاتا ہے تب نکاح ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بیوی سے وظیف زوجیت ادا کرے اللہ کے لئے پاک دامن رہنے کے لئے اور پھر گسل کرے تو ہر گسل کے قطرے پر خدا اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہتا ہے جنت مشکل میں تو کہتا ہوں وہ تو نہای سستہ سودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ کتنے بال ہیں کتنے قطرے ٹپکتے ہیں گسل میں اور ہر قطرے پر ایک سال کی عبادت کا سواب لیکن کس کو جو فرائض واجبات کا پابند اس کو جس کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کے نوافل کیا بات ہے تو یہ فضیلت ان کے لئے پھر فرمایا غریب نواز بلند پرواز میرے مرشد غریب نواز فرماتے یہ گسل کا سواب وہاں سے انہوں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا آپ تو سمجھ ہی رہوں گے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس لئے کہ جہاں کھل کر بات ہو سکتی وہیں ہو سکتی یہاں تو بھی نہیں سکتی تو مجھے اس کا بھی لیاز ہے کہ میرے بڑے پیٹ پر بیٹھے سامنے بھی بڑے بڑوں سے زیادہ بچوں کا بھی خیال ہے لیکن بات کرنا بھی ہے جو لکھا ہو ہے وہی بول نہیں سکتا اس سے زیادہ محذب الفاظ علام صاحب میرے پاس نہیں ختم ہو گئے وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری امہ ہوا سے تو حضرت جبریل آگے کہتے آدم گسل کیا تو بہت سکون ملا وہ کہا واہ کیا فرحت ہے جبریل میرے بھائی تم نے بہت اچھا طریقہ بتایا کہا فرحت تو ملی لیکن اس پہ اور بھی کچھ ہے کہا ہر بال سے جو ایک قطرہ ٹکہ نا اس پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے سبحان اللہ اور جتنے اب وہ آدم تھے اللہ والے لوگ اپنا ہی والا نہیں چاہتے وہ سب کا چاہتے تو عزت آدم نے کہا یہ صریب میرے لئے ہے یہ اور کسی کے لئے بھی ہے تو جبریل امین نے کہا اللہ فرماتا ہے یہ صریب آپ کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر مومن مسلمان جو اس طرح کا غصن کرے گا اللہ اس کو بھی یہی گناہ بتا فرمائے سبحان اللہ سبحان پھر غریب نواز نے تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا غریب نواز سرکار فرماتے مگر بابا قطب جو حلال ذریعے سے بیوی سے اپنی آجت پوری کر کے گسل کرے اس کے لئے گناہ لکھا جاتا ہے ایک سال کے برابر پاپ لکھا جاتا ہے ایک سال کے برابر جرائم لکھے جاتے ہیں اور جتنے بانوں سے خطرے ٹپکتے ہیں ان خطروں کی تعداد کے برابر خبیص دیو جنات پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ سب قیامت تک پاپ کرتے رہیں شرارت کرتے رہیں جرائم کرتے رہیں اور ان سب کا عذاب اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے غسل کے بعد وہ سارے شیاتین پیدا ہوئے یہ کہہ کر گریب رواز رونے لگے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقعے صحیح کلمہ نہ پڑ سکے وہ موت کے اضطراب میں صحیح کلمہ کیسے پڑ سکیں گے ان کی زبان پر موت کے اضطراب میں کلمہ کیسے آئے گا مسلمان یہ تو اپنا حال ہو گیا ہے تو بات دور نکلی عرض کیا کر رہا تھا کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ کی بات چل رہی تھی حضرت با یزید بستامی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی کہتے ہیں جو مقام جبریل کو فرشتوں میں وہ مقام ولیوں میں حضرت با یزید بستامی کو یہی با یزید بستامی ہے کہ اللہ ہو اکبر ہر وقت تو خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں تو سرکار با یزید بستامی سے کسی نے پوچھا با یزید یہ مرتبہ کیسے ملا تو فرمایا کہ میں اپنے استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا وہی قرآن کی بات مطلب کے ساتھ قرآن پہلے پڑھایا جاتا تھا مانی کے ساتھ تو آیت آئی وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو با یزید بستامی نے استاد سے پوچھا استاد ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا کہا بیٹا ان کی خوشی میں اپنی خوشی سب قربان کر دو اپنی زبان میں کہتا پارٹی دفتر اٹھایا کتاب کافیاں اٹھائی جو بھی اس وقت کا ہو سکتا تھا لپیٹا گھر آگئے امی آپ کی خوشی میں میری خوشی کیونکہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ سن کر آیا ماں نے کہا بیٹا کیا چاہتا کہ ماں چاہتا ہوں کہ ہر وقت مقام حضوری نصیب رہے اور اللہ مجھے آگے کیا اور اس کے مولا یہ جو چاہتا اس کو عطا کرتا سبحان اللہ پس اللہ نے عطا کر دیا ماں کی دعا کی برکس مرتبہ ملا یہ ہے ماں کی دعا تو بات ختم کرتے ارز کروں آپ سے ایسا مسلمان چاہئے جس کو جو نماز کا بھی پابن ہو ماباب کا وفادار بھی ہو ایسا مسلمان چاہئے ہمارے گھر میں کہ جو قرآن کے ساتھ وفا کرے سلطان محمود گزنوی کے بارے میں غریب نواز خود فرماتے کہ محمود گزنوی ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت کی وجہ وہ کہا میں ایک سفر میں تھا حالت سفر میں تھا ایک شخص نے مجھے دعوت دی میں اس کے گھر میں گیا کھانا کھا لیٹا تو دیکھا کہ تاق میں قرآن رکھا پیروں کی طرف قرآن رکھا تو میں نے سوچا پیروں کی طرف قرآن رکھا تو میں نے کیا قرآن اندر رہنے دیا اور پوری رات نہیں سویا سمٹ کر ویڈ گیا قرآن کے عدب میں اللہ کو یہی عدب پسند آگئے اللہ نے اسی پر میری مغفرت فرم سبحان اللہ قرآن کی طرف پیر نہ کرنے پر یہ انعام ہو تو جو قرآن کو سینے میں بسانے کیا بات کر بھی نہیں سکتا وقت پورا ہوا بیٹیاں بے پردہ نہ گھومے گی بچے کھڑے ہو کے پیش آپ نہ کریں گے ہاں ہمارے گھروں میں سینیما انہال نہیں بنے گا ہمارے گھروں میں فلمیں نہیں دیکھی جائے گی ہمارے گھروں میں گانے نہیں سنے جائیں گے یعنی وہ مسلمان بیٹھ کر لڑکی کو بھاگاتی اور بھاگتے وے کا منظر دیکھتا ہو جس گھر کے اندر ماں اور بیٹی کسی لڑکی کے بھاگنے کا منظر سیریل میں دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہو وہ گھر بھی مسلمانوں کا گھر ہے واللہ اگر مسلمانوں کا گھر تھے کہ نگاہ اٹھ جاتی تھی تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی ان ماں کے سروں پر ڈپٹا جو ہوتا تھا لیکن اس میں جرائم کے دھبے نہیں ہوتے تھے آٹھ تو ہزاروں کا ڈپٹا ہے لیکن گناہوں کی کندگی نے اس قدر اس کو چکر دیا ہے کہ آج اللہ اکبر بیٹیاں پاپ کے گڑوں میں گلے تک دھس گئی سیریل دکھا دکھا کر کے بیٹیوں کو ہم نے آوارہ بنا دیا آج مسلمانوں کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اللہ اکبر مسلمانوں ہمیں شرم نہیں آتی مسلمان مسلمان کیسا ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول فرماتے جس گھر کی لڑکی یا عورت پازیب میں گھنگرو لگائے اور وہ گھنگرو بجنے کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک اللہ کی نانت برستی ہے خدا رحمت اٹھا لیتا جس مذہب نے گھنگرو گھر محفوظ مسلمانوں کے کتنے مسلمانوں کے گھر محفوظ وہی تو کہہ رہے ہیں بات اور رونا تو یہی ہے کہ انہوں نے نبی لاک مسلمان کیا کم سے کم آپ اپنی آل کو مسلمان کر لیں اپنی اولاد کو سچا مسلمان بنا دیں پھر اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا کیا ہوتا ہے پتائیں بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں گریب نواز میرے مرشد قریب مرشد وضو کر رہے ہیں آپ وضو فرمارے ہیں حالت وضو میں ایک عورت چلاتی ہوئی دوڑتی بھاگتی ہوئی آئی مرشد گریب نواز دیکھ چھا بی بی کیا بات ہے اس نے عرض قتل کر دیا گیا وقت کے شہنشاہوں سے انصاف نہ ملا تو محمد کے فقیر کی چوکھٹ پر انصاف طلب کرنے کے لئے آئی ہوں اب گریب نواز ایک بوریا نشین درویش بادشاہ کے حکم پر فانسی کا پھندہ ہو کیا سکتا تھا اسی کو کہتے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر جو ہو سو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر اللہ ہوا پر غریب نواز سرکار نے وضو کرتے وے کہا کیا واقعی تیرا بچہ بے قصور تھا جی حضور میرا بچہ بے قصور تھا چل کر دیکھ لیں فانسی کی خبر سن کے آئی تھی جب غریب نواز وہاں تک گئے تو فانسی دی جا چکی تھی اور اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی فانسی کے پھندے پہ فانسی دینے والے اپنا کام پورا کر کے وہاں سے نکل چکے تھے وہ خاتون تو پچھانے مارنے لگی کہ اس کا ایک لوطہ لالی مسلمان ہونا یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مشکل اور حاجت لے کر آئے تو تم اس کی مشکل اور حاجت کو پورا کرنے کے لئے ذرا چند قدم چل لیا کرو اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کر دیا کرو اگر امداد کر سکتے ہو تو امداد کر دیا کرو حیرت ہے اسلام دشمن دنیا کے اندر لوگ کریت کریت کر افراد نکال رہے ہیں دھون دھون کے نکال رہے ہیں کہ ان کو اوپر لے جائیں اور ہم اپنی بڑی بڑی ہستیوں کو تلاش کرتے کہ ان کو دفن کر دیں یہ مسلمانوں کا حال ہے جو اپنے بزرگوں کو دفن کرنے پر آمادہ ہو جائیں تل جائیں پھر وہ اپنے معاصرین کو کیسے حضن کر سکتے ہیں اس لیے کسی کو دفن کرنے کی کوشش نہ کرو کسی مدد کرنے کی کوشش کرو کسی مفقر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کندہ دیتے ہیں لوگو مرنے کے بعد کیا کندہ دینے آتے ہو اگر اس کو جیتے جی تم نے کندے کا سہارا دے دیا ہوتا تو شاید وہ اتنا رسوہ ہو کر دنیا سے نہ جاتا ہم نے تو لوگوں کی مدد ہی کی ہم نے تو کسی کو بھوکا دیکھ کر ہسی اڑائی ہم دین سے اتنے دور ہو گئے حالان کہ دین یہ ہے جو اپنے لئے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرو کسی کا دکھ نہ دیکھو کسی کا درد نہ دیکھو ہو سکے تو خود بھوکے رہ کر کسی کو کھلا دو ہو سکے اپنی ضرورت کی چیز کسی پر قربان کر دو ہو سکے کسی کی خوشی کے لئے اپنی خوشی اگر یہ بندہ بے قصور تھا تو تیرا فقیر موین الدین کہتا ہے اس کو پھر سے زندگی عطا کر سبحان اللہ اگر یہ بے قصور تھا تو اس کو زندگی عطا کر دے وہ فانسی کے پھندے پہ زندہ ہوا غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا وہ خاتون بھی قدموں پہ گری اور سرکار غریب نواز یہ کہتے ہو آئے یار مسلمان ہونے کا توجہ فرمائیں مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی مردے کے بارے میں کہتے اسے زندہ کر دے تو وہ زندہ ہو جانا چاہیے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو زندہ ہو جانا تو اللہ اسے زندہ کر دے کیا اپنا اتنا بھی اللہ سے تعلق ہے میرا یہ آپ کا اب گور کیجئے اب گور کی مشکل کس نے پیدا کی پیر پہ کھڑانا کس نے مارا بولا وہ تو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا تعلق تو ہم نہیں کمزور آؤ تعلق مضبوط کرے اور یہ تعلق کب مضبوط ہوگا پہلے جب مسلمان بن بہت بن گئے پہلے مسلمان بن سچے مسلمان بن کم سے کم نماز کے لئے حلال کھاؤ حرام سے بچھو اس لئے کہ جب تک حرام کھاتے رہو گے عبادت قابل قبول نہیں ہوگی کسی کو دکھ قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس طرح اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ مدد کرے گا ہمارے قدم کو جمع دے گا دونوں جہان کی عزت نصیب فرمائے گا اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے غریب نواز کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مال مال فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی گلتی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورحم ورحم ورحم